یہاں پر جیسے کہ بتایا جا رہا ہے کہ حروب اور خروج یا پھر جو لوگ سعودی سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں ان سبی لوگوں کے لیے اچھی نیوز آگئی ہے انڈیا ایم بی سی کی اور سے تو یہاں پر آپ کو اگر آپ نے یوٹیوب پہ چیک کیا ہوگا تو وہاں پر آپ کو ٹوئٹ بھی دکھایا جا رہا ہندی میں باقاعدہ لکھے ہوئے ہیں کہ آپ جو بھی لوگ حروب سے ہیں خروج بھی ہیں یا پھر بھاگے ہوئے لوگ ہیں ان سبی لوگ اپنا فارم بھر کے آسانی سے انڈیا جا سکتے ہیں تو کیا سچ ہے کیا ایم بی سی نے ایسا کچھ ٹوئٹ کیا ہے یا پھر یہ ایسی ہی فیک نیوٹ فیلائی جا رہی ہے لیکن یہاں پر جو فام ہے اس کا لنک جرور یہاں پر دیا گیا ہے ایم بی سی کی اور سے لیکن ایسا کوئی بھی ٹوئٹ ایم بی سی کی اور سے نہیں آیا ہے تو چلیے ہم چیک کرتے ہیں اس میں کیا ریالٹی ہے اور کس طریقے سے آپ اس فام کو فیل کر سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ایم بی سی نے ایسا کچھ ٹوئٹ کیا ہے تو اس کے ٹوئٹر ایکاؤنٹ پہ یہ ٹوئٹ ڈیلیٹ نہیں ہوگا اگر ایسا کچھ ٹوئٹ نہیں کیا ہے تو یہ ٹوئٹ پھر نکل گیا آیا کہاں سے اور اسے کس طریقے سے لوگ اپنے اپنے بی سائٹ پر یا پھر ویڈیو میں سیر کر رہے ہیں تو چلیے چلتے ہم ٹوئٹر پہ اور وہاں پر چیک کرتے ہیں انڈیئر ایم بی سی ریاد کی جو بھی ٹوئٹر ہینڈل کا بیریفائی ایکاؤنٹ ہے اس پہ ان کے سارے ٹوئٹ چیک کرتے ہیں آج سے لاشٹ بیس تاریخ تک یا پھر چوبیس جون تک کی جو بھی ٹوئٹ سے اور یہ تقریباً چوبیس سے پچیس جون کے بیچ کی یہ بات ہے اور اب ہم آپ کو بتانے جارہے ہیں کی کس طریقے سے آپ اس کا فارم پھل کر سکتے ہیں اور یہاں پر اس کے ٹوئٹ میں کیا سچا ہی ہے تو چلیے چلتے ہیں ٹوئٹر کے ایکاؤنٹ پہ تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں آ چکا ہوں یہاں پر ٹوئٹر پہ اور ٹوئٹر میں یہاں پر کھلا ہوا ہے پیج انڈیا ان سعودی عربیہ پہ اور یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ میرے پاس میں نوٹیفیکیشن بھی انیبل ہے فالوئنگ بھی ہے انڈیا ایم بیسی اگر کوئی بھی ٹوئٹ کرتی ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن آئے گا ہی آئے گا تو یہاں پر آپ اگر دیکھیں گے تو یہاں پر ان کا جو کانٹک ڈیٹیل ہے وہ انہوں نے 23 مارچ کو پن کیا ہوا یعنی کہ سب سے اوپر ہی یہ دیکھیں گا اگر کسی کو بھی جرورت ہے کانٹک کرنے کی تو وہ لوگ اس پیج پہ آکے کانٹک نمبر لے سکتے ہیں اس کے بعد میں یہاں پر آٹھ گھنٹے پہلے ایک ٹوئٹ آیا ہے آئیت پاٹہ فیس فور جو وندہ بھارت مشن کے تحت میں تین اور فلائٹ ایڈ کی گئی ہیں جدہ احمد آباد ہے دمام جائیپور ہے اینڈ ریاض جائیپور کے لیے تو اس کے لیے یہاں پر نوٹیفکیشن کیا گیا ہے اب یہاں پر اگر ہم چلتے ہیں لاشٹ میں تو یہ آپ دیکھتے ہیں یہ ایمبیزڈر کا جو ہے پیج ہے یہاں پر یہ خود ایمبیزڈر اوصاف ہیں اور اس کی یہاں پر کسی بھی طریقے کی نوٹیفکیشن ہمیں نہیں ملی تھی تو ہم یہاں پر آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہو گئی 29 جون کا یہ 28 جون کی ٹوئٹ ہو گئی یہ 25 جون ہو گیا یہ آپ دیکھتے ہیں 27 جون کی ہو گئی ٹوئٹ یہ 25 جون کی ہے یہ 25 جون کی ٹوئٹ ہے اور اس کے بعد میں 24 جون ہے 24 جون ہے 18 جون آپ دیکھتے ہیں یہاں پر انڈیا ایمبیسی یعنی کی نارین موڈی کا جو ٹوئٹ آیا تھا 18 تاریخ کو اس کے بعد میں یہاں پر انڈیا ایمبیسی نے 24 تاریخ کو ٹوئٹ کیا تھا اس کے بعد میں یہاں پر کسی بھی طریقے کا جکر نہیں کیا گیا ہے کہ جو لوگ بھاگے ہوئے ہیں یا پھر حروب لگا ہوا ہے وہ لوگ آسانی سے اپنے گھر جا سکتے ہیں یا پھر جو جات کی عورت سے اسی کو چھوٹ آئی ہے لیکن اگر بات کرتے ہیں فارم فلپ کی یعنی کی فارم کے لنک کی تو وہ یہاں پر جرور دیا گیا ہے انڈیا ایمبیسی کی ویب سائٹ پہ یہ لنک آپ کو ہمیسہ یہاں پر مل جائے گا یہ آپ دیکھتے ہیں یہ ریاد ہے یہاں پر انہوں نے لنک دیا ہوا ہے ای او آئی ریاد ڈاٹ جی او بی ڈاٹ ان اگر آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو آپ ڈائرک لی آتے ہیں اس پیج پہ جہاں پر آپ دیکھتے ہیں یہ انڈیا ایمبیسی کا پیج ہے یعنی کی ایمبیسی آف انڈیا ریاد سعودی عربیہ یہ یہاں پر انڈیا ایمبیسی کا پیج ہے یہاں پر ان کی کانٹک ڈیٹیل بھی سلائیڈ ہو رہی ہے اگر آپ لوگ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ دیکھتے ہیں یہ نمبر ہے آپ لوگ آسانی سے بات کر سکتے ہیں سعودی عرب میں یا پھر یہ ایمیل ایڈریس ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد میں رہی بات کی فارم فیل کرنے کی ہے تو آپ یہاں پر دیکھتے ہیں جس کا بھی اکامہ ایکسپار ہو چکا ہے یا پھر حروب لگا ہوا ہے وہ لوگ یہاں پر ریکویسٹ کر سکتے ہیں جانے کے لئے تو اگر آپ اس پیج پر کلک کرتے ہیں تب آ جاتے ہیں اس پیج پر یہاں پر آئیں گے تو یہ پیج ڈیریکٹ لی آپ کو یہ نہیں اوپن ہوگا آپ کے پاس میں یہاں پر یہ نوٹیفیکیشن آئے گا یہ سائیڈ میں اور یہاں پر ریکویسٹ ٹو فارم کا آپسنس آتا ہے تو چلیئے ہم اسے ایک نئے پیج پر اوپن کرتے ہیں ریکویسٹ فارم فار فائنل ایکجٹ بیجا یہاں پر اس طریقے سے لکھا رہے گا اس پر آپ اگر کلک کریں گے تب یہ پیج آپ کا اوپن ہو جائے گا یہ والا جو فارم پیج ہے یہ آپ کا اوپن ہو جائے گا یعنی کہ فارم کا جو لنک ہے وہ اوپن ہوگا ریکویسٹ فارم فار فائنل ایکجٹ بیجا فار پرسن بیٹ ایکسپار اکامہ آر حروب یعنی جس کا اکامہ ایکسپار ہو چکا ہے یا پھر حروب لگا ہوا ہے وہ لوگ یہاں سے اپنا نام فیل کر کے اور آسانی سے جا سکتے ہیں یہاں پر کچھ انسٹریکشنس دیئے گئے ہیں جو کہ جروری ہے آپ سب کو فارم فیل کرنے سے پہلے یہ پڑھ لینا چاہیے یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ فارم کیول ریاد ایم بیسی کے کاؤنسلر کار چھیتر میں رہ رہ بیکت ہی بھار سکتے ہیں یعنی کہ جن لوگوں کا ایم بیسی کا ایریا ریاد لگتا ہے وہی لوگ اس فارم کو بھار سکتے ہیں جدہ میں رہنے والے دمام میں رہنے والے اس فارم کو نئی فیل کر سکتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے کرنا کیا ہے کہ آپ کو اپنا نام یہاں پر فیل کرنا ہے یہاں پر دیکھتے ہیں اس طریقے سے آپ کو اپنا نام فیل کرنا ہے اس کے بعد میں نام آپ کو عربی میں جو ہے یہاں پر ٹائپ کرنا ہے تو آپ کس طریقے سے کر پائیں گے عربی میں سمپلی آپ اپنے نام کو کاپی کر لیجئے یہاں سے کاپی کرنے کے بعد میں آپ ہو سکتا ہے ٹرانسلیٹر اوپن ہو آپ کے پاس میں تو اوپن کر لیجئے نہیں اوپن ہے تب آپ یہاں پر ٹرانسلیٹر والا پیج اوپن کر لیجئے ٹھیک ہے گوگل ٹرانسلیٹر یہاں پر پیج اوپن ہو جائے گا تو یہاں پر آپ کو انگلیز میں یہاں سے آپ کو عربی میں کرنا ہے تو یہاں پر آپ لینگویج کو چوچ کر سکتے ہیں اپنی چلی پہلے ہم اسے یہاں سے ہٹاتے ہیں اور یہاں پر پیسٹ کرتے ہیں پیسٹ کرنے کے بعد میں انٹر کر دیجئے انٹر کرنے کے بعد میں یہاں پر آپ کے پاس میں ڈیٹیکٹ لینگوی یہاں پر آ رہی یہاں پر نہیں آ رہی تھی یہاں پر آپ کو اسکرول ڈاؤن پر کلک کر لینا ہے اس بٹن پر کلک کرنے کے بعد میں یہاں پر آپ کو عربی کا آپسنس مل جائے گا اور یہاں پر ٹرانسلیٹ ہو کے آپ کو عربی میں آپ کا نام مل جائے گا یہاں پر دیکھتے ہیں فیہاد آل آم یہاں پر لیکن یہ عربی میں ٹرانسلیٹ ہوا ہے یہ گجراتی ہے اور یہاں پر آپ کو انگلیس کرنا ہے انگلیس کرنے کے بعد میں یہاں پر دوبارہ سے یہ ٹرانسلیٹ ہوگا یہ دیکھ ستے ہیں امان ٹیک وارڈ ٹھیک ہے آپ کو اسے کاپی کر لینا ایسے کاپی کر لیجیے کاپی کرنے کے بعد میں آپ آ جائے یہ اپنے اس فارم پہ جہاں پر ہم لوگ کام کر رہے تھے یہاں پر آپ کا عربی میں نام ٹائپ کر دیجئے ٹیک ہے یہاں پر آپ کو اپنا موبائل نمبر ٹائپ کر دینا ہے جو بھی نمبر ہے اور اس کے عام میں یہاں پر آپ کو اپنا وارڈ سپ نمبر ٹائپ کر دینا ہے جو بھی وارڈ سپ نمبر ہے جو چل رہا ہو وہی نمبر ٹائپ کر دیجئے گا موبائل نمبر آپ کا انڈیا کا بھی یہاں پر ٹائپ کرنا پڑے گا آپ کا یہاں پر ایک نمبر انڈیا کا بھی ہونا چاہے یہاں پر آپ کی ایمیل آئی ڈی کس کار میں آپ کام کر رہتے کس چھتر میں تھے تو یہاں پر آپ کو ریاد ہی سیلیکٹ کرنا ریاد میں ہے اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو پرسنل ڈیٹیل دینی ہے آپ کو اپنا پاسپورٹ نمبر ٹائپ کرنا ہے جو بھی ہے یہاں پر آپ کا پاسپورٹ نمبر فیل کرنا ہے اس کے بعد میں پاسپورٹ پاسپورٹ کی اسپائری ڈیٹ آپ کو یہاں پر ڈالنی ہے یہاں پر پاسپورٹ کی اسپائری ڈیٹ ڈالنی ہے پاسپورٹ وائلیڈ بید یعنی کہ پاسپورٹ اسٹیٹس پاسپورٹ کی اسٹیتی پاسپورٹ وائلیڈ بید یہاں پر آپ کو یہ سارے کے سارے فارم انٹرنیٹ تھوڑا سے یہاں پہ جیسے ہی آپ فارم کو فیل کریں گے تو آپ کو یہاں پر دیکھئے دو ہزار تیسٹ یہاں پر ٹائپ کرنے کے بعد میں آپ کو پاسپورٹ سماپتی پاسپورٹ لاسٹ کیا یہاں پر کھو گیا ہے یہاں پر آپ کو پاسپورٹ کی اسٹری یعنی کہ آپ کے پاسپورٹ ہے یا پھر نہیں ہے یا پھر کھو گیا ہے کیا ہے وہ آپ کو یہاں پر سیلیکٹ کرنا ہے پاسپورٹ ویلٹ یعنی کہ پاسپورٹ ویلٹ ہے ایکسپورٹ نہیں ہوا ہے وہ کر لینا پاسپورٹ کھو گیا اگر آپ کے پاسپورٹ ہے تب بھی آپ کو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں امرجنسی سیٹیفکیٹ ایکسپورٹ پاسپورٹ کی فوٹو کا بھی آپ کو یہاں پر ایک کافی ڈالنے ہوگی اور یہاں پر آپ صحیح ریجن سیلیکٹ کر لیجئے گا اگر آپ کے پاسپورٹ ویلٹ ہے تو آپ یہاں پر پاسپورٹ ہے اور ویلٹ ہے تب آپ یہاں پر اس کو سیلیکٹ کر لیجے اس کے لئے یہاں پر آپ کو ایک پاسپورٹ کی کافی سیلیکٹ کرنا ہے یہاں پر آپ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد میں آپ کے پاس میں ایک نیا پیج اوپن ہو جائے گا اس طریقے سے تو آپ یہاں سے کوئی بھی ایک جو بھی آپ کی پاسپورٹ کی ایمیج ہے وہ آپ سیلیکٹ کر کے اور اوپن کر لیجے یہاں پر اپلوڈ ہو جائے گا وہ پاسپورٹ آپ کا آپ کی پاسپورٹ کافی اپلوڈ ہو جائے گی اب یہاں پر آنا ہے نیچے اکامہ ڈیٹیل ہے تو یہاں پر آپ کو اکامہ کا نمبر آپ کو ٹائپ کرنا ہے اب آپ جیسے ہیں اکامہ نمبر اکامہ کے ساتھ ری ڈیٹ آپ کو یہاں پر ڈالنی ہے ایڈ یہاں پر کیا ڈالنے کے بعد میں یہاں پر اکامہ کی کیا استثیتی ہے آپ کو وہ یہاں پر ڈالنا ہے آپ کا حروب لگا ہوا ہے اگر آپ حروب چیک کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو دیا گیا ہے چیک حروب اسٹیٹس یہاں سے آپ کلک کریے اور نیا پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پر اکامہ اکسپائر ہو چکا ہے اکامہ ایسو نہیں کیا جا رہا ہے یا پھر حروب لگا ہوا ہے تو آپ یہاں پر حروب پر کر سکتے ہیں مطلوب پولیس کیس ہے یعنی کہ آپ کے اوپر اگر کوئی بھی پولیس کیس ہے تو آپ یہاں پر سیلیکٹ کرتے ہیں پینڈنگ وائلیسن اور فائن یہاں پر آپ یہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے آدمی یہاں پر آپ کو اکامہ کی بھی ایک کافی سیلیکٹ کرنی ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد میں اپلوڈ کر دینی ہے بیجا ڈیٹیل بیجا کس برکار کا ہے تو آپ کو یہاں پر سیمپلی یہاں پر بیجت بیجا ہے کام کرنے والا ہے محصصہ کا ہے کس طریقے کا ہے وہ آپ کو یہاں پر سیلیکٹ کر لینا ہے فائنل ایجیٹ ایسو بٹ ناؤ ایکسپائر اگر آپ کا بیجا لگا ہوا تھا اور ایکسپائر ہو چکا ہے تو آپ یہاں پر سیلیکٹ کر لیجئے اس کے بعد میں انتم نکاس بیجا سماپتی تھی یعنی کہ جب یہ بیجا ایکسپائر ہو آپ کا پاسپورٹ جھٹی لگی تھی اس کی یہاں پر ڈیٹ ڈال دیجئے کمپنی کا نیم ڈال دیجئے یا پھر جس سعودی کے نام پاس بیجا ہے اس کا جو ہے آپ یہاں پر نام ڈال دیجئے اس کے حال میں یہاں پر کانٹیکٹ نمبر آپ اسپانسر یعنی کہ مالک کا نمبر جس کے نام پر آپ کا اقامہ ہے اس کا نام یہاں پر آپ کو ڈالنا ہے ڈالنے کے بعد میں یہاں پر آپ کو یہ سیمپلی سیلیکٹ کر لینا ہے کہ ہم ساری ٹرمیٹ کنڈیسن کو میں اس بات کی گھوستہ کرتا ہوں کہ اوپر دی گئی سبھی جانکاری میرے سرسٹریس گیان کے انصار صحیح ہے میں یہ بھی گھوست کرتا ہوں کہ میری کمپنی پریوجک پر کوئی بھی بتی ہے دعویہ سرم سکایت لمبت نہیں ہے میرے خلاف کوئی اپرادک معاملہ اور ریڑ لمبت نہیں ہے یعنی کہ آپ کے خلاف کس بھی طریقے کے کمپنی سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے یہ سارا کچھ کرنے کے بعد میں آپ کو یہاں پر سیمپلی سبمیٹ کر دینا سبمیٹ کرنے کے بعد میں آپ کا یہ فارم انڈیان ایم بیسی کے پاس میں پہنچ جائے گا اور پھر وہ آپ لوگوں سے کانٹیکٹ کریں گے تو آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کبھی بھی اگر آپ کا حروب یا پھر چھٹی کچھ بھی آپ کے اکامہ کے ساتھ میں کچھ بھی کھلوار ہوا ہے یا پھر آپ کی چھٹی لگی ہوئی تھی ایکسپار ہو گئی یا پھر آپ کا حروب لگا ہوا ہے تو آپ کبھی بھی جا سکتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے کہ ایم بیسی ابھی ہی چھوٹ دے رہی یہ فارم کا لنک آپ کو ایم بیسی کے ٹویٹر ایکاؤنٹ پہ ہمیسا آپ کو ملتا رہے گا کیونکہ یہ پہلے سے ہی یہاں پر اپ ڈیٹ ہے اور یہ ہٹایا نہیں گیا ہے ابھی کسی بھی طریقے کا یہاں پر ایم بیسی کی اور سے ٹویٹس نہیں آیا ہے سری ورسری بھی یہاں پر وندے بھارت میسن کو لے کر جو بھی اپ ڈیٹ ہوتی وہی آتی ہے اور کسی بھی طریقے کی حروب یا ایکجیٹ کی ٹویٹس ابھی تک نہیں آئی ہیں اگر آپ اور بھی ڈیٹیل میں چیک کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ سعودی عربیہ ان ریاد میں آپ جا کر انڈیا ان سعودی عربیہ جو ریاد انڈیا ان سعودی عربیہ جو انڈیا ان ایم بیسی ریاد میں ہے اس کے ٹویٹر ایکاؤنٹ پر آپ جا کر پوری ٹویٹس چیک کر سکتے ہیں جون کی وہاں پر آپ کو کسی بھی طریقے کا ٹویٹس اس طریقے کا دیکھنے کو نہیں ملے گا اگر آپ سبھی کو لگتا ہے کہ اس میں کچھ بھی سچائی ہو سکتی ہے تب آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر کے سیر جرور کر دیئے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ میں اس کو پہنچائے کیونکہ اس طریقے کی فیک نیوز میں آپ لوگ آ کر اپنے آپ کو پریشان مت کریے اگر آپ سبھی کو ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کر کے سیر جرور کر دیئے اگر چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیئے سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولے تاکہ میں جب بھی ہوں لائیو یا پھر اپلوڈ کروں کوئی نئی ویڈیو تب آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں کسی نیوٹیٹ کے ساتھ میں تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو اسٹی ٹونڈ بیت آمان ٹیک ورڈ